ویلکم ٹو انٹیلیکچوالز ایوینیو آج ہم ویلیم بٹلر ییٹس کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹاپک ہے اپریئر فار مائی ڈاٹر یعنی اپنی بیٹی کے لیے میری ایک دعا یہ پوائم پوائٹ نے اپنی بیٹی یعنی اینڈ ییٹس کی پیدائش کے دو دن بعد لکھی اور یہ نائنٹین نائنٹین میں مائیکر روبرٹیز اینڈ دہ ڈینسر میں پبلش ہوئی یہ پوائم ٹوٹل ٹین سٹینزاز پر کنسیسٹڈ ہے اور اس کے تمام سٹینزاز اکٹیو ہیں اکٹیو ایٹ لائنز پر کنسیسٹڈ سٹینزا کو کہتے ہیں تو ٹین اکٹیو پر کنسیسٹڈ ہونے کی وجہ سے اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی سٹینتھ ہے ایٹی یہ پوائم جب پوائٹ نے لکھی تو اس وقت فرسٹ ورلڈ وار کمپیٹ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انگلو آئیرش وار بھی چل رہی تھی اگرچہ اس پوائم میں پوائٹ نے اپنی کرنٹ سیچویشن کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے باوجود اس پوائم کا تھیم یونیورسل تھیم ہے یعنی اس میں یونیورسالٹی پائی جاتی ہے تمام زمانوں میں تمام فادرز کو جو اپنی بیٹیوں کے مطلق اور ان کے فیوچر کے مطلق خدشات ہوں گے ان کا ذکر اس پوائم میں کیا گیا ہے پوائٹ کہتا ہے یعنی ایک بار پھر طوفان پوری گرچ چمک کے ساتھ دھار رہا ہے اور آدھے ڈکے ہوئے اس جھولے کا جو خود ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس جھولے میں جو آدھا ڈکا ہوا ہے اپنے ہی کور کے ساتھ آدھا ڈھکا ہوا جھولا ہے اس میں میری بچی سو رہی ہے یعنی وہ اپنی بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری بچی اس جھولے میں سو رہی ہے جس کو اسی کے کور سے آدھا ڈھاپ دیا گیا ہے اور اس میں میری بچی چھپی ہوئی آرام کر رہی ہے لیکن باہر ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ طوفان تیزی سے آ رہا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ باہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں ایک طرف تو ابھی ابھی فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے لیکن اس کے اثار ابھی تک جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ انگلو آئرش وار بھی چل رہی ہے اس لیے زمانے کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن میری بچی بہت زیادہ انوسینٹ ہے بہت زیادہ معصوم ہے اسے ان حالات سے کوئی غرض نہیں وہ میٹھی نیند سو رہی ہے دیئر اس دو آبسٹیکل وہ جو طوفان آ رہا ہے اس کے راستے میں کوئی کسی قسم کی آبسٹیکل نہیں ہے یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی ہرڈل نہیں ہے بٹ سوائے گریگریز وڈ یعنی گریگری جو ہے لیڈی گریگری جو ہے اس کے جو جنگلات ہیں یعنی اس نے جو رکاوٹ پیدا کی ہے صرف وہی رکاوٹ ہے اور ایک ایسی پہاڑی ہے جہاں پر سوکھی گھاس پڑی ہے یعنی دو چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اس طوفان کو روک سکتی ہیں ایک تو لیڈی گریگری نے جو رکاوٹیں پیدا کر دی تھی وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی پہاڑی جس کے اوپر سبزہ اگا ہوا ہو سوکھی گھاس ہو صرف یہ دو چیزیں اس طوفان کو روک سکتی ہیں لیڈی گریگری وہ عورت ہے جس نے ڈبلیو بی ایرز کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا یعنی وہ کہتا ہے کہ زندگی کے جو طوفان تھے اس میں صرف اور صرف اگر کوئی کمی آئی ہے تو وہ لیڈی گریگری کی وجہ سے آئی ہے اس نے بہت سے طوفانوں سے بہت سے حالات سے اور بہت سے مشکلات سے مجھے نبرد آسماء ہونے سے روکا ہے اس کے سامنے اس نے ارکاوٹ پیدا کر دی تھی اور باہر یعنی بہت زیادہ تیز و تند ہوا چل رہی ہے اور وہ ہوا چھتوں کی حدود تک آ رہی ہے یعنی بہت انچی ہوایں چل رہی ہیں اور یہ اٹلانٹک اوشن سے آ رہی ہیں اور اب یہ جو تیز و تند ہوایں اور طوفانی ہوایں آ رہی ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک قیام کریں گی یعنی جلد حالات درست نہیں ہوں گے حالات کو درست ہونے میں کافی وقت لگے گا اور ایک گھنٹے سے میں چل پھر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں اس عظیم غم کی وجہ سے that is in my mind جو کہ میری ذہن میں ہے یعنی میری ذہن میں وہ غم ہے جو آنے والے وقت میں سرائط کرنے والے ہیں ان کو میں سوچ رہا ہوں اور ان کے اختتام کے لئے اپنے خدا سے دعا کر رہا ہوں اور پریشانی اور غم کے عالم میں میں پیدل ادھر ادھر گھوم رہا ہوں میں پیدل چل رہا ہوں اور اپنی اس چھوٹی سی بیٹی کے لئے دعا کر رہا ہوں میں ایک گھنٹے سے پیدل چل رہا ہوں اور اپنی اس ننی منی بچی کے لئے دعا کر رہا ہوں اور میں سمندر سے آنے والی ہواوں کی چیخ و پکار کو بھی سن رہا ہوں اس ٹاور پر جہاں میں سکونت پذیر ہوں جہاں میں رہائش اختیار کیے ہوں اس اونچی امارت پر میں پیٹا ہوں اور ادھر سے مجھے سمندر کی جو ہوایں ہیں ان کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دے رہی ہے اور اس پل کے نیچے جو محراب ہیں ان میں سے بھی وہ چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے یعنی وہ ندیاں جہاں پر سلاب آیا ہو ان سلاب زیادہ ندیوں میں سے بھی ایمز کے جو درخت ہیں وہاں سے بھی مجھے ہواوں کے دھارنے کی اور ان کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ پانی کی لہروں کی بھی آواز سنائی دے رہی ہے اور میں پرجوش قسم کے خواب میں تصور کر رہا ہوں ریوری کا مطلب ہے دن کے وقت بیداری کی حالت میں خواب دیکھنا یعنی میں اپنے پرجوش قسم کے تصورات میں امیجن کر رہا ہوں تصور کر رہا ہوں کہ آنے والے سال جو ہیں مستقبل کے جو سال ہیں وہ ابھی آ چکی ہیں اور وہ پرجوش قسم کے دھول کی تھاب پر رکس کر رہے ہیں وہ سال یعنی وہ برا زمانہ جو کسی وقتوں میں آنا ہے وہ میں تصور کر رہا ہوں کیونکہ ابھی آ گیا ہے اور وہ میرے سامنے دھول کی پرجوش تھاب پر رکس کر رہا ہے وہ زمانہ جو بہت برا تھا وہ میرے سامنے رکس کر رہا ہے یعنی مجھے تنز کر رہا ہے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ جو سمندر ہے اس کی جو قاتل اور خونخار قسم کی معصومیت ہے اس میں سے وہ سال آ گئے ہیں اور آنے والے سال اس پرجوش ڈھول کی تھاب پر رکس کر رہے ہیں اور میری پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں یعنی اب وہ خدا سے دعا کر رہا ہے کہ اے خدا جو میری بیٹی ہے اس کو بہت زیادہ خوبصورتی سے نوازنا اس کو خوبصورتی اتا کر دینا لیکن اس کو اتنی زیادہ خوبصورتی اتا نہ کر دینا کہ یہ کسی شخص کی کسی اجنبی شخص کی آنکھوں کو بہکاوے میں مبتلا کر دے اس کی آنکھوں کو بہکا دے اور ہرز بی فور آر لکنگ گلاس اور نہ ہی اتنی زیادہ اسے خوبصورت بنا دینا کہ یہ سارا دن شیشے کے سامنے ہی کھڑی ہو کر اپنی خوبصورتی کو دیکھتی رہے یعنی یہ اپنے آپ میں ہی کھوئی رہے اور وہ اپنی خوبصورتی کو سب کچھ نہ سمجھ لے اور وہ اپنی خوبصورتی کو کئی آخری حد نہ سمجھ لے اور اسی کو سب کچھ سمجھ نہ بیٹھے اتنی زیادہ میری بیٹی کو خوبصورت مت بنانا اور اتنی زیادہ وہ خوبصورت نہ ہو کہ اس میں جو ایک فطری طور پر ہمدردی کا جذبہ ہے وہ ختم ہی ہو جائے یعنی پوئیٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ خوبصورت لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ہمدردی کا جذبہ بہت کم ہو جاتا ہے اور وہ بہت اکھر مزاج قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں بہت ہی زیادہ سخت دل ہو جاتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی سخت دل نہ ہو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کو خوبصورتی تو دینا لیکن اتنی زیادہ نہ دینا کہ یہ کسی اجنبی کی آنکھوں کو بہکا دے اور یہ سارے دن شیشے کے سامنے کھڑی رہے اور یہ خوبصورتی کو ہی سب کچھ سمجھ لے اور اسی کو حتمی نتیجہ سمجھ لے دہ ہارٹ ریویلنگ انٹیمیسی اور جو دل کو محن لینے والی انٹیمیسی یعنی گہری دوستی ہوتی ہے زندہ دلی ہوتی ہے اسی سے انسان درست راستے پر چلتا ہے یعنی وہ کہتا ہے جو خوبصورتی ہے وہ انسان کی فطری ہمدردی کو بھی ختم کر دیتی ہے اور دوسروں کی دل محن لینے والی جو زندہ دلی اور جو دل لگی اور دوستی کے جذبات ہیں اس کو بھی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے اور اس خوبصورتی کی ورہ سے انسان ایک اچھا دوست کبھی بھی تلاش نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کو جب بھی اچھے دوست ملتے ہیں وہ اس کی فطری ہمدردی شفقت اور اس کی دل کو محن لینے والی زندہ دلی اور دوستی اور دل لگی کی ورہ سے ملتے ہیں لیکن خوبصورتی ان تمام صفات کو ختم کر دیتی ہے اس لئے خوبصورتی کی ورہ سے لوگ انسان سے دور بھاگتے ہیں اور اس کے تکبر کی ورہ سے انسان کو کوئی اچھا دوست نہیں مل پاتا اس لئے وہ کہتا ہے کہ اے خدا میری بیٹی کو خوبصورتی تو دینا لیکن حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی خوبصورتی مت دینا ہیلن اب وہ ہیلن کی اگزامپل دیتا ہے وہ کہتا ہے ہیلن یعنی جو ہیلن تھی اس کو بہت ہی سست قسم کی اور ہموار قسم کی زندگی ملی اس نے اپنے لئے ایک سست روی کا شکار زندگی کا چناؤ کیا اور پھر ایک ایسے شخص کے ساتھ وہ بھاگ گئی جس نے اسے بہت زیادہ تنگ کیا کیونکہ وہ اسے عمر میں بہت زیادہ بڑھا تھا اس وجہ سے اس بیوکوف شخص کی وجہ سے اسے بعد میں بہت زیادہ تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا پھر اس کے بعد وہ دوسری اگزامپل دیتا ہے وائل دیٹ گریٹ کوین دیٹ روز آوٹ آف دا سپری اور وہ عظیم ملکہ جو کہ سمندر کی جھاگ میں سے نکلی تھی اب اس سے مراد ہے ایفروڈائٹ ایفروڈائٹ جو ہے وہ سمندر کی دیوی تھی وہ سمندر کی جھاگ میں سے نکلی تھی اب اس کی اگزامپل دیتا ہے اس کا کوئی باپ نہیں تھا جو کہ اس کو راستہ بتا سکتا یعنی اسے راستہ بتانے کے لئے اسے درست راستے کے انتخاب کب بتانے کے لئے اس کا علم دینے کے لئے اس کا باپ نہیں تھا اور اس نے اپنے لئے ٹیڑی ٹانگو والا ایک دھات کا کام کرنے والا شوہر اپنے لئے چن لیا یہ بات یقینی ہے کہ جو یعنی امدہ قسم کی خوبصورت قسم کی خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے گوشت کے ساتھ سیلڈ کھاتی ہیں یعنی بیوکوفی کے کام کرتی ہیں جس طرح سے ہیلن جو تھی وہ اپنے سے بہت زیادہ بڑی عمر کے شخص کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اسی طرح سے جو ایفرڈائٹ تھی اس نے بھی ایک ٹیڑی ٹانگو والے شخص کے ساتھ شادی کر لی تھی یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو خوبصورت خواتین ہوتی ہیں وہ بیوکوف ہوتی ہیں وہ بیوکوفی کے عمال سر انجام دیتی ہیں جس کا خمیازہ انہیں ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے یعنی جو خوبصورتی اور بہت زیادہ خوشحالی اگر ہو جائے تو وہ تباہی کا سبب بنتی ہے یعنی میں نے تو یہی خواہش کی ہے کہ میری جو بیٹی ہے وہ بہت زیادہ شائستگی اور آجزی سیکھے یعنی جو دل ہے وہ تحفے کے طور پر نہیں ملتے یعنی اس سمرات ہے کہ جو دلوں کی محبت ہے دلوں کی الفت ہے وہ کبھی بھی آپ کو تحفے کے طور پر نہیں ملتی مگر دل کو کمانا پڑتا ہے یعنی دلوں کو کمانا پڑتا ہے یعنی محبت جو ہے وہ اپنی محنت سے حاصل ہوتی ہے وہ خیرات کے طور پر انعام کے طور پر کبھی بھی نہیں ملتی اور یہ جو دلوں کی محبت ہے یہ وہی لوگ کما سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے پھر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیوکوف بن جاتے ہیں خوبصورتی کے چکر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خوبصورتی کے چکر میں بیوکوف بن جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ خوبصورتی جب انہیں دھوکہ دیتی ہے تو ان کا دھوکے کا جو عمل ہوتا ہے وہی انہیں اکل مند بناتا ہے انہی سے انہیں اکل آتی ہے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگتے بلکہ ہم اس کی خوش اخلاقی کو دیکھتے اور اسی سے متاثر ہوتے ہمیں خوبصورتی کی وجہ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا انہیں بہکاوے میں آنے کے بعد دھوکے میں آنے کے بعد اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور بہت سے بچارے لوگ جو کہ عوارہ بھٹکتے پھرتے ہیں خوبصورتی کے پیچھے وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے خیالات میں کسی کا محبوب تصور کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن یہ سارے کا سارا عمل بے نتیجہ جاتا ہے اور یہ عمل رائے گا جاتا ہے اس کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے برقس اگر آپ کو کوئی ہمدردی اور شفقت کرنے والے انسان مل جائیں تو آپ اس سے اپنی آنکھیں کبھی بھی نہیں پھیڑ سکتے یعنی خوبصورت انسانوں کی پیچھے جانے سے انسان کو ہمیشہ دھوکہ ہی ملتا ہے اور اس کے بعد انسان کو عقل آتی ہے لیکن اس کے برقس اگر آپ شفقت اور ہمدردی کرنے والے لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو اس سے آپ اپنی آنکھیں ہٹا نہیں پائیں گے یعنی ادھر سے آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا وہ محبت جو ہے وہ سچی اور دائمی محبت تصور کی جائے گی پھر اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے کہ کاش اے خدایا میری بیٹی جو ہے وہ ایک ایسا چھپا ہوا درخت ثابت ہو جو کہ ہر وقت بڑھتا ہی چلا جائے یعنی اس کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی آتی جائے اور اس کی سوچیں جو ہیں اس لینٹ پرندے کی طرح ہوں اب وہ لینٹ پرندے کی کیا خصوصیات ہیں وہ نیکس لائن میں بیان کرتا ہے اس لینٹ پرندے کا اور کوئی کام نہیں ہوتا مگر وہ وقف کرتی ہے تقسیم کرتی ہے اپنے ارد گرد یعنی اپنی آلی ظرفی دریا دلی آف ساؤنڈ آواز کی یعنی وہ اپنی آواز کی آلہ ظرفی جو ہے وہ اپنے ارد گرد تقسیم کرتی ہے یعنی لوگوں کے کانوں کو اپنی سریلی آواز سے وہ مسہور کرتی ہے اس کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں ہوتا یعنی بغیر کسی غرض کے وہ رست گھولتی ہے دوسروں کے کانوں میں تو وہ کہتا ہے کہ میری بھی خواہش ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس کی آواز اس کے جو اچھے الفاظ ہیں وہ لوگوں کے کانوں میں رست گھولیں نور یعنی اس کی جو خوشی ہے وہ اسے دوسروں کا پیچھا کرنے پر نہ اکسائے یعنی وہ خوشی کے عالم میں ایسی اس کو خوشی نہ ملے جو کہ کسی کے پیچھا کرنے پر اسے اکسائے یعنی وہ بلکل ہی کسی کے تابع نہ ہو جائے اور نہ ہی اسے اس قسم کی خوشی نصیب ہو کہ وہ دوسروں سے لڑائی جگڑے پر امادہ ہو رہے یعنی نہ تو وہ بہت زیادہ کسی کے تابع ہو رہے اور نہ ہی وہ لڑائی جگڑے پر امادہ ہو یعنی اس کی لائف میں بیلنس ہو توازن ہو ایک موڈریٹ قسم کی لائف اس کی ہو اے کاش اس کی جو زندگی ہے وہ ایک سرسبت و شداب لورل کے درخت کی طرح ہو جو کہ ایک ہی جگہ پر اپنے جڑیں گار لیتا ہے ڈیئر پرپیچول پلیس اور ایک ہی جگہ پر آگے مسلسل پڑتا چلا جاتا ہے یعنی وہ بڑتا تو ہے لیکن اس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں گڑی ہوتی ہیں یعنی وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی جتنی مرضی ترقی کرے جتنی مرضی آسمان کی بلندیوں کو چھوے لیکن وہ اپنی جڑیں اپنی زمین میں ہی رکھے یعنی اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کو اپنی اصلیت کو کبھی بھی نہ بھولے اور ایک ہی جگہ اس کی جڑیں یعنی رہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی مرد کے ساتھ ہمیشہ زندگی بسر کرے وہ ادھر ادھر دوسرے مردوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات استوار نہ کرے اور وہ خوبصورتی جس کو میں نے اپروف کیا ہے جس کی میں نے تصدیق کی ہے یعنی یہاں اس سمرات وہ مارڈگون کی بات کرتا ہے مارڈگون وہ لڑ کی تھی جس کو پوائٹ نے بہت زیادہ پرپوز کیا لیکن ہر دفعہ اس نے اس کی پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا جبکہ اس کے برقس اس نے میک پرائٹ سے شادی کر لی اور اس کے بعد اس کی زندگی بہت زیادہ پریشانیوں میں گزری وہ کہتا ہے کہ وہ خوبصورتی جو مارڈگون جیسی لڑکیوں کو ملی جو کہ بہت سے مردوں سے اپنے تعلقات استوار کرتی تھی اور جنہوں نے میری محبت کو ریجیکٹ کر دیا تھا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو اس طرح کی خوبصورتی نہ ملے وہ کہتا ہے کہ وہ خوبصورتی جس کو میں نے تصدیق کر دیا تھا پروسپر بٹھ لٹل اس میں خوشحالی تو تھی لیکن بہت تھوڑے وقت کے لئے تھی یعنی جب اس نے میک پرائٹ کے ساتھ میٹگون نے شادی کر لی تو اس کی زندگی میں خوشحالی تو آئی لیکن بہت تھوڑے عرصے کے لئے آئی کیونکہ اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی اور اس کے بعد اس کی زندگی میں محض پریشانیاں ہی پریشانیاں اور دکھ ہی دکھ رہ گئے اور آخر کار وہ جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی عورت جو ہے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے ماند پڑ جاتی ہے اس کے چہرے پر رنکلز آ جاتے ہیں جڑیاں پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہو کر اسے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ تنہا رہ جاتی ہے yet knows that to be chocked with hate may well be of all evil's chances یعنی ایسے دل جو ہیں جن میں بہت زیادہ نفرت پر ہی ہوتی ہے وہ دل جو نفرت سے بھرپور ہوتے ہیں وہ بہت سی برائیوں کو اپنے اندر سموہ لیتے ہیں یعنی اس میں برائی کے چانسز برائی کے مواقع بہت زیادہ بڑ جاتے ہیں if there is no hatred in our mind اگر کسی ذہن میں نفرت نہ ہو نفرت ختم ہو جائے assault and battery of the wind تو ہواوں کا جو زور و قوب اور جو ہواوں کا حملہ ہے can never tear the linnet from the leaf اس لینٹ پرندے کو اس پتے سے نہیں اٹھا سکتا یعنی لینٹ جو ہے وہ پتے کے ساتھ اگر پیوس ہو کر بیٹھا رہے اپنے ارادے کو مضبوط رکھے تو ہوا جتنی مرضی تیز و تند ہو جائے اور ہوا کا حملہ اور زور و قوب جتنا مرضی بڑھ جائے وہ ایک لینٹ پرندے کو پتے پر سے اڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا اسی طرح سے وہ ذہن کی مثال دیتا ہے کہ اگر ذہن جو ہے تو اس ذہن میں کبھی بھی منفی خیالات نہیں آئیں گے اور کوئی کسی قسم کی منفی سوچ اس ذہن کو پراغندہ نہیں کر پائے گی اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے ذہن کو برائیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دلوں سے نفرت کا خاتمہ کریں اور جو اقلی شعوری قسم کی نفرت ہے وہ تو بطری نفرت ہے اس لیے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جو رائے ہوتی ہے دوسروں کی جو رائے ہے دوسروں کی اس کے بارے میں آ رہا ہے وہ ملعون ہوتی ہیں وہ اکرسٹ ہیں ملعون ہیں یعنی انہیں ہمیں خاطر میں نہیں لانا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی رائے کی پرواہ نہ کریں کیا میں نے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جو کہ خوبصورتی میں پیدا ہوئی ہو اور بہت زیادہ خوشحالی میں جس نے جنم لیا ہو اور اس کے خود پسندانہ اور خود غلص ذہن کی وجہ سے اس سے لوگوں نے تبادلہ کر لیا اس کی ہر اچھی صفت کا یعنی ایسی عورت جس کا ذہن بہت زیادہ خود پسندی پر مبنی ہو اور ہر وقت وہ اپنی خود غرضی اور ذاتی رائے کو ترجیح دیتی رہے ایسی عورت کا یہی انجام ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی غلط آراء کے ذریعے غلط اور منفی آراء دے کر اس کی جو اچھی صفات ہیں اس کو اس سے چھین لیتے ہیں بائی کوائٹ نیچرز انڈسٹوڈ اور اس کی جو خاموش فطرت ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں یعنی جو لوگوں کی آراء ہیں وہ ایسی عورت کی اچھی خصوصیات اور خاموش فطرت کو بھی ختم کر دیتے ہیں جو کہ صرف اور صرف اپنے بارے میں ہی سوچتی ہو اور پھر اس کے مقدر میں محض غصہ اور لوگوں کی رنجش ہی آتی ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خود پسندی اور خود غرضی کو ختم کر دے تاکہ لوگ اس کی خاموش فطرت اور اچھی صفات کو اس سے چھین کر اس کے عوضوں سے غصہ نہ دے سکیں یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر ہر قسم کی نفرت ختم کر دی جائے تو ہماری جو روح ہے وہ اپنی بنیادی معصومیت کو دوبارہ سے حاصل کر لے گی اور اس بات کو یہ ہماری روح چان لے گی کہ یہ سیلف ڈیلائٹنگ ہے یعنی اس کی خوشی بھی اس کے اپنے اندر ہی چھپی ہوئی ہے سیلف اپیزنگ اور یہ خود ہی اپنی ڈارس بنداتی ہے خود ہی اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے سیلف افرائٹنگ اور یہ خود ہی اپنے آپ کو خوف صدا کرتی ہے یعنی اگر انسان جو ہے وہ اپنے دل سے نفرت کو ختم کر دے تو پھر اس میں فطری معصومیت بھی آ جاتی ہے اور جو اس کی روح ہے وہ سیلف ڈیلائٹنگ ہو جاتی ہے سیلف اپیزنگ ہو جاتی ہے سیلف افرائٹنگ ہو جاتی ہے یعنی اس کی روح ہی اس کے لئے کافی ہوتی ہے وہ اسے گائیڈ لائن دیتی ہے اسے ہر طرح سے راستہ مہیا کرتی ہے اور اس راستے کی باقاعدہ گائیڈ لائن بھی اسے فراہم کرتی ہے اور اس کی جو رائے ہوتی ہے وہ وہی رائے بن جاتی ہے جو کہ خدا کی رائے ہو یعنی انسان جب اپنے دل سے نفرت کر دیتا ہے تو اس کی آرہ وہی ہوتی ہے جو کہ خدا کی آرہ ہوتی ہے اگر ہر چہرہ جب اس کو دیکھے تو اپنے ماتھے پر بل ڈال دے یعنی تیوری چڑھا لے یعنی اس کی طرف اگر کوئی ہر کوئی غصے سے بھی دیکھے یعنی ہر کوئی اگر اس کے ساتھ غصے سے بھی پیش آئے اپنے ماتھے پر بل ڈال کر اسے ملے اپنے ماتھے پر تیوری چڑھا کر بھی اسے ملے اس کے باوجود وہ خوش ہی رہے گی کیونکہ اس کے دل سے نفرت ختم ہو چکی ہوگی یعنی وہ اپنی بیٹی کے تناظر میں ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر ہم اپنے دل سے نفرت کر لیں تو اس کے بعد لوگ اگرچہ ہمارے ساتھ نفرت سے بھی پیش آئیں اپنے ماتھے پر بل اور تیوری چڑھا کر بھی ہمیں دیکھیں لیکن اس کے باوجود ہم چکے اپنے دل سے نفرت ختم کر چکے ہوں گے اس سے ہمیں ایک فطری قسم کی معصومیت ملے گی اور ہم اپنی نفرت کو ختم کر کے ان لوگوں کے ساتھ اچھی ہی برطاو کریں گے اور اس سے ہمیں ہمیشہ خوشی ہی نصیب ہوگی اور جب میری بیٹی کی شادی ہو تو اس کا جو دولہ ہے وہ سے ایسے گھر میں لے کر جائے جہاں ہر چیز روایات کے مطابق ہو سیریمانیس اور تہذیب و تمدن کے مطابق ہر چیز ہو وہاں معاشرتی رسوم اور واج کی بھی پیروی کی جاتی ہو اور تکبر اور نفرت اور جو نفرت اور تکبر ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام سڑکوں پر شارعہ عام پر عام بکتی ہیں عام ملتی ہیں یہ چلتی پھرتی آپ کو نظر آتی ہیں یعنی یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی چیزیں ہیں جو کہ عام سڑکوں پر بھی آپ کو چلتی ہوئی بکتی ہوئی نظر آتی ہیں یعنی یہ ایک بکاؤ مال کی طرح بے حیثیت چیزیں ہیں مگر روایات اور رسوم میں یعنی معصومیت اور خوبصورتی چھپی ہے یعنی اگر کوئی انسان معصومیت اور خوبصورتی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رسوم اور واج کی پیروی کرے یعنی اپنی جو معاشرتی اقدار ہیں سوشل نام سے ہیں ان کو فالو کرے اسی میں انسان کی انوسنس اور بیوٹی کا راز ہے سیرمنیز آنیم فاردہ ریچھار یعنی جو لوگ خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس عظیم خوشحالی کا نام سیرمنی یعنی روایات ہیں یعنی جو لوگ اپنی روایات کا پاس رکھتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں وہی لوگ خوشحالی پاتے ہیں اور جو تحضیب و تمدن ہے اس کی مثال ایک پھلتے پھولتے لارل ٹری کیسی ہے یعنی اگر کوئی چاہے کہ وہ لارل ٹری کی طرح پھلتا پھولتا جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جڑوں سے ہمیشہ جڑے رہے یعنی اپنے رسوم و رواج اپنے اقدار اپنی سیویرائزیشن اور کلچر سے ہمیشہ جڑا رہے اور اپنی سوشل ویلیوز اور سوشل نامز کو ہمیشہ فالو کرتا رہے اس پویم کا انٹرڈکشن گلوسری ٹرانسیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پویم میں یوس ہونے والی فگرز آف سپیچ یا لٹریری ڈیوائسز کی جانب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایلیٹریشن ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگنگ آف ٹو اور مور دن ٹو ورڈز یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف سے شروع ہونا یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا جیسا کہ لائن نمبر ون میں ہاولنگ ہاف ہیڈ یہ تینوں ورڈز ایچ لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد لائن نمبر ٹو میں کریڈل کور لیڈ لائن نمبر فور میں بٹ بیر لائن نمبر فائیو میں ویر بائی وینڈ لائن نمبر سکس میں بریٹ بی لائن نمبر ایت ما ہے گروام لائن نمبر ایت لائن نمبر ایت لائن نمبرande لائن نمبر کانی سکریم لائن نمبر ٹو میں لائن نمبر ٹو میں ہفت لائن نمبر desc previously لائن نمبر وانه لائن نور 26 م van فلائن نور 28 م movieே اف هر لوگ 35 مبالی۔ لائن نور 35 موضوع ذات لائن نور 42 ملائی کلینت لائن نور 43 مبالی بسبرت لائن نور 45 مبالیت بگن لائن نور 47 موضوع کلیف لائک اللہ لائن نور 48 موضوع پیشل اللہ Season 8 موضوع پیشل میں چانسیز چیف ہے consonants. Consonants کا مطلب ہے use of same consonant letter in the different words of the same line. یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی consonant letter کا استعمال کرنا. جیسا کہ line number two میں hood and cover lid. ان تینوں words کے end پر d letter use ہوا ہے جو کہ consonant ہے. اس کے بعد line number four میں would and line number six میں bred stayed. line number eight میں great that. line number nine میں walked and prayed child. line number nine میں four hour line number ten میں and heard wind. line number 17 میں granted and line number 17 میں again yet not. line number 25 میں Helen chosen. line number 27 میں that great out. line number 30 میں eat that eat. line number 30 میں certain women line number 34 میں not gift but line number 39 میں loved and beloved. line number 45 میں but. merriment. line number 49 میں. mind. loved. line number 52 میں. yet. that. line number 53 میں. well. all. evil. line number 54 میں. hatred. mind. line number 59 میں. seen. woman. born. line number 64 میں. old. wind. line number 66 میں. soul. radical. line number 67 میں. at last. that. it. line number 68 میں. appeasing. affrighting. line number 71 میں. every. windy. next ہے. assonance. assonance کا مطلب ہے use of same vowel letter in the different words of the same line. یعنی ایک ہی line کے مختلف الفاظ میں ایک ہی vowel letter کا استعمال کرنا. جیسا کہ line number one میں more storm. ان دونوں words میں O letter use ہوا ہے جو کہ vowel ہے. اس کے بعد line number 2 میں discovered. line number 3 میں. on. no. obstacle. line number 7 میں. and. and. have. line number 8 میں. is. in. mind. line number 10 میں. heard. screamed. line number 11 میں. and. arches. line number 13 میں. imagining. in. line number 14 میں. that. had. line number 18 میں. make. stranger. line number 41 میں. she. tree. line number 58 میں. are. accursed. line number 59 میں. not. woman. born. line number 68 میں. appeasing. affrighting. line number 69 میں. and. that. line number 69 میں. again. will. is. line number 74 میں. all. accustomed. line number 75 میں. hatred. wears. next ہے. simili. simili کا مطلب ہے. to compare to different things on the base of same traits. یعنی ایک جیسی خصوصیات کی بنا پر دو مختلف چیزوں کا معازہ کرنا ہے. جیسا کہ line number 47 اور 8 میں وہ کہتا ہے. oh may she live like some green laurel. یعنی وہ اپنی بیٹی کو green laurel کے درخت کے ساتھ compare کر رہا ہے. rooted in one deer. perpetual place. جو کہ ایک جگہ پر گڑا ہوتا ہے. next ہے. اینافورا. اینافورا کا مطلب ہے beginning of two or more than two lines with the same word. یعنی دو یہ دو سے زیادہ lineوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا. جیسا کہ line number 10 اور 11 and سے start ہو رہی ہیں. اس کے بعد line number 45 اور 46 nor but in merriment سے start ہو رہی ہیں. next ہے. انجیمنٹ. انجیمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی line کو پڑھنے کے بعد اس کے proper understanding نہ ہو بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے next line کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی line کو run on line کہتے ہیں اور اس technique کو انجیمنٹ کہتے ہیں. اس کے برقس اگر کسی line کو پڑھنے کے بعد اس کے proper understanding develop ہو جائے تو ایسی line کو انجیمنٹ کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں واپس انجیمنٹ کی جانے. اس پوائم کی first three lines جو ہیں وہ run on line ہے جیسا کہ first line میں وہ کہتے ہیں once more there are storm is hauling and half hit. یعنی ایک مرتبہ پھر توفان دار رہا ہے اور آدھی ڈکی ہوئی. اب کیا چیز آدھی ڈکی ہوئی وہ next line میں بیان کرتا ہے under this cradle hood and cover lid. اس جولے کے جو cover ہے اس کے نیچے آدھی ڈکی ہوئی. اب کون آدھی ڈکی ہوئی وہ line number three میں بیان کرتا ہے by child sleep son میری بچی سو رہی ہے. there is no obstacle. یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب کس کے سوا رکاوٹ نہیں ہے وہ next line یعنی line number four میں بیان کرتا ہے but grigori's wood and one bear hill. اس کے بعد line number thirteen میں وہ کہتا ہے imagining in excited driver. یعنی میں ایک پرجوش قسم کے خواب میں تصور کر رہا ہوں. اب وہ کس چیز کا تصور کرتا ہے وہ line number fourteen میں بیان کرتا ہے that the future years had come. یعنی جو آنے والے سال ہیں وہ ابھی آ گئے ہیں. next ہے onomatopoeia. onomatopoeia کا مطلب ہے ایسے words کا استعمال کرنا جو کہ ہماری sense of hearing یعنی ہماری سننے کی حص کو اپیل کرتے ہوں. جیسا کہ line number one میں وہ کہتا ہے once more the storm is howling. یعنی توفان دھار رہا ہے. اس کے بعد line number ten میں وہ کہتا ہے and heard the sea wind scream upon the tower. اور مجھے اپنے tower پر یہ جو سمندر کی ہوایں ہیں اس کی آواز سنائی دے رہی ہے. اس کی چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے. next ہے کائیسورہ. کائیسورہ کا مطلب ہے کہ اگر point کسی line میں کوئی punctuation mark یوز کرتے ہوئے break یا pause لے یعنی وقفہ لے تو اسے کائیسورہ کہتے ہیں. جیسا کہ line number one میں once more the storm is howling کے بعد کومہ یوز ہوا ہے. اس کے بعد line number three میں my child sleep sound کے بعد full stop یوز کیا گیا ہے. اس کے بعد line number five میں whereby the haste tag. اس کے بعد ایک ڈیش یوز کی گئی ہے. next ہے metaphor. metaphor کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی quality کی base پر اسے better یا worse چیز declare کر دینا. جیسا کہ line number one میں وہ کہتا ہے once more the storm is howling یعنی وہ جو موجودہ برے حالات ہیں اس کے لئے اس نے storm کا ورڈ یوز کیا ہے. اس کے بعد line number eight میں وہ کہتا ہے because of the great gloom that is in my mind وہ جو بیرونی حالات ہیں جو خدشات اور پریشانیاں ہیں اس کے لئے اس نے gloom کا ورڈ یوز کیا ہے. next line number fifty میں وہ کہتا ہے the sort of beauty that I have approved وہ جو beauty ہے اس سے مرات مارڈ گون یعنی اس کی beloved ہے. next ہے oxymoron oxymoron کا مطلب ہے ایسے دو الفاظ کا conceptive use کرنا جو کہ apparently یعنی بظاہر تو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں لیکن اگر ہم ان کی depth میں جا کر انہیں سمجھیں تو اس میں کوئی similarity ضرور ہو. جیسا کہ line number sixteen میں وہ کہتا ہے out of the murderous innocence of the sea اس سمندر کی قاتل معصومیت میں. اب معصومیت قاتل نہیں ہو سکتی اور قاتل معصوم نہیں ہو سکتا لیکن اس نے murderous innocence کا ورڈ یوز کیا ہے جو کہ oxymoron ہے next ہے illusion illusion کا مطلب ہے reference یا حوالہ جیسا کہ اس نے line number four میں گریگریز وود کا illusion یوز کیا ہے اس کے بعد line number twenty five میں ہیلن کا reference یوز کیا گیا ہے اس کے بعد line number twenty seven میں great queen جو کہ افرڈائٹ ہے اس کا illusion یوز کیا ہے اور اس کے بعد line number fifty میں the sort of beauty that I have approved یعنی mart gone کا illusion یوز کیا ہے next ہے retoric question اس پائم کی line number sixty four میں retoric question پوچھا ہے جس میں کہتا ہے for an old bellows full of angry wind اس کے بعد line number seventy seven اور seventy eight میں وہ کہتا ہے how but in custom and in ceremony are innocence and beauty born next ہے personification personification کا مطلب ہے to give human traits to the non-living things یعنی بے جان چیزوں کو جانداروں کی خصوصیت عطا کرنا جیسا کہ line number ten میں وہ کہتا ہے and heard the sea wind scream upon the tower اب scream کرنا چیخنا یہ ایک human trait ہے جو کہ اس نے sea wind کو دے دی ہے تو اس طرح سے اس نے sea wind یعنی سمندر کی ہوا کو personify کیا ہے next ہے images images کا مطلب ہے ایسے words جو کہ ہماری sense of sight یعنی ہماری دیکھنے کی حص کو appeal کرتے ہوں اس پائم میں point نے بہت سے images کا use کیا ہے جیسا کہ اس کے بعد اگر ہم اس پائم کے theme کو دیکھیں تو اس میں point نے ہمیں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو نفرت سے خالی کر لیں کیونکہ نفرت کو ختم کرنے سے ہی ہماری جو اصل خوبصورتی ہے ہماری جو natural beauty ہے اور جو ہماری معصومیت ہے ہمیں وہ حاصل ہو سکتی ہے اور جو خدا کی مرضی ہے ہم اس کے تابع آ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معاشرتی رسوم اور رواج کو follow کریں ان کی پیروی کریں اسی میں ہی ہماری خوبصورتی کا راز ہے اسی میں ہی ہماری خوشحالی اور ہماری معصومیت کا بھی راز پنہا ہے Thank you for attending this lecture ہماری خوشحالی